اسلام علیکم ویلکم تو باری موٹرز یوٹیوب چینل میرا نام ہے ابو بکر باری اور آج ہم جن گاڑی کا ریویو لے گئے ہیں وہ ہیں فولٹو بی ایکس آر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باری موٹرز جو ہے وہ پچھلے چالیس سال سے ایک گاڑیوں کی ہریٹو فروف کا عالی ترین مرکز ہے اور اگر آپ بھی کوئی گاڑی ہم سے قریبتا یا فائنس کروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں تو چلیے آج کیا ریویو شروع کرتے ہیں اور آج میرے ساتھ سید مونیو علی موجود ہیں جو کہ آپ کو گاڑی کے ریویو کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ فرنٹ کی بات کی جائے تو فرنٹ پر آپ کو ریکٹانگولر چیپ کی لائٹ ملتے لیکن تو اسے ڈائیگنل ہے آپ یہ لائٹ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے گاڑی کی لک کافی بہتر ہے اور آپ کو ہیلو جن لیمز ملتے ہیں ہائی لو بیم اسیس کے ساتھ انڈیکیٹر لائٹ اور اس میں آپ کو پتے کہ انٹری لیول کی گاڑی ہے تو اس میں ڈی ایر ایل والا سین نہیں ہوتا لیکن ایستہ ایستہ کومن نیس آرہی ہے جیپنیز گاڑیاں اگر ہم بات کر لیں اس کی گرل کی تو باڈی کلر کی آپ کو گرل ملے گی ویڈ کروم سزوکی لوگو اگر آپ چاہیں تو اس کو میٹ بلیک کروا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کے پاس زیادہ یہ اپشن یوں نہیں ہے کہ آپ کو اگر یہ میٹ بلیک کریں گے تو پورا بمپر کا کلر چینج کروانا پڑے گا زیادہ تر گاڑیوں میں گریل نہ بلکل علیدہ ہوتی ہے بارٹرز علیدہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں آپ اسے موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں سوویرز اس گاڑی میں آپ کو نیچے فوگ لیمس نہیں ملیں گے نہ ان کی پلیسمنٹ ہے نہ یہ چیزیں آپ کو اس گاڑی میں ایک تو یوں نہیں ملتی ہیں کہ آپ کو پتہ لوکل گاڑیوں میں نے اتنے زیادہ فیچر نہیں دیے جاتے اور اس کے علاوہ صرف زیادہ دھیان ہوتا ہے فیول ایوریج پہ اور گاڑی کی ڈیوڑی بلیٹی پہ تو وہ بھی باڈی کلر کے ساتھ میچ ہے اس کا بمپر وہ جو پہلے والا سین ہوتا تھا بلیک ساتھ آرہا ہے یہ تھوڑا لائٹ کلر میں آرہا ہے وہ نہیں اس میں ملے گا آپ کو سو میں اس میں آپ کو تھرٹین انچز کا ویل کفز ملتے ہیں لائر ایم بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن فورٹین سے زیادہ بڑھانا لگائیں اس سے اکتا آپ کی فیول ایوریج بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور ایک ایک گاڑی اس سرم کیلئے بنی نہیں ہے کہ ففٹین انچز کا اس میں الائر ایم لگاوا ہو تو گاڑی نہ اچھی لگے گی اور الٹا بلی لگے گاڑی ویل کپس آتے ہیں اس میں انہوں نے الائر ایم نہیں دیئے ایون وی ایکس ایل اور ایج ایس دونوں میں بھی آپ کو الائر ایم نہیں ملتے سو ویورز ریئر سائٹ کی بات کی جائے تو آپ کو اس کی بریک لیٹ انڈکیٹر ریورٹ سلائٹ ملتی ہے بمپر میں مطلب یہ اس لیے دی جاتی ہے نیچے زیادہ تر گاڑیوں میں کیونکہ ایک تو یہ تھوڑی زیادہ لک ہوتی ہے ایک اونوی کلاس ٹائپ کی بھی اور مطلب آپ کا جو ہیڈ روم ہوتے ہیں انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے گاڑی کے سائز تھوڑا بڑا دیا جائے کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان میں زیادہ لمبی ہیڈٹ کے لوگ ہیں وی ایکس آر کی بیجنگ آپ کو پیچھے ملتی ہے اگر وی ایکس ایل ہوگا تو وی ایکس ایل کی ملے گی رائٹ سائٹ پہ اور لیٹ سائٹ پہ آپ کو اے جی ایس کی ملے گی اور یہ دیکھیں آپ کافی خوبصورت ویو ہے اس گاڑی کا لیکن رات کو چلتے ہوئے ہائیوے پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ٹرک والی ٹریفیک ہے تو پھر آپ کو اس کی بریک لیٹ نظر نہیں آئے گی صرف ہائی مانٹڈ بریک لیم نظر آئے گا صورت اگر اوورال بریک ایریے کا آپ سیکشن دیکھیں اس کی لکت تو کافی خوبصورت ہے اگر آپ یہ دہان نہ دیں کہ نیچے ہے ریورس کیمرہ یہ آفٹر مارکٹ انسٹالڈ ہے اور یہ ایون وی ایکس ایل ایجیس کے اندر بھی ریورس کیمرہ نہیں آتا آپ کو بعد میں لگوانا پڑتا ہے صورت اگر ریئر سائٹ کی بات کریں تو ٹرنک آپ کو ہائی مانٹڈ بریک لیم ہے ریئر وائپر نہیں ہے تو مطلب اگر آپ کسی سینڈی ایریے میں گاڑی کو ساتھ ٹریول کریں کسی گاؤں وغیرہ میں تو آپ کو سپیشل ٹائم نکال کے اتر کے ششے ساف کرنے پڑیں گے پیچھے کے اس کی علاوہ اگر پرائیس ٹریک کی بات کی جائے جس پرائیس ٹریک میں یہ ملتی ہے اس میں کافی جیپنیز گاڑییں بھی ملتی ہیں لیکن لوکل گاڑی کی پک جیپنیز گاڑی سے کافی بہتر ہوتی ہے لیکن صرف یہ ہی کنسرننگ پانٹ نہیں ہوتا گاڑی خریدتے وقت باقی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں سو ویوز پاور ونڈوز آپ کو اس میں نہیں ملیں گی وی ایکس آر میں بھی ملتی ہیں وی ایکس میں ملتی ہی ملتی نہیں ہے اور جو چیز صرف پاور ونڈوز آپ کو ملے گی وی ایکس ایل اے جی ایس میں سو ویوز اب انٹیر میں آگئے انٹیر میں آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی کا سٹارٹ اپ اب یہ دیکھیں سٹیڑنگ کی بات کی جائے یہ گاڑی تھوڑی سی ذرا موڈیفکیشن چھوٹی بھوٹی بھی ہوئی ہیں جیسے کہ یہ کور دیکھ رہے ہیں آپ سٹیڑنگ ریک کے اوپر کور بھی ملتا ہے اس کے علاوہ انڈیکیٹرز بغیرے جو جگہیں ہیں وہ سٹینڈرڈ ہیں جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ایم جی ہو گئی کیا سٹرونک ہو گئی جس طرح پریمیم گاڑیوں میں ہوتی ہے رینج اور بغیرہ میں انڈیکیٹر کی آپ کو اس سیٹ میں ملے گی اور آپ کو وائپر اس سیٹ میں ملیں گے اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے سپیڈو میٹر کی سوویہ سپیڈو میٹر کی بات کی جائے تو ون فورٹی ٹاو سپیڈ ہے ایویج یہ ابھی جو جتنا روٹ کر کر آئے اس کے مطابقے کہ ایٹین پینٹ ون کلومیٹر کے ایویج دے رہی ہے میرا خیال ہے جو کہ ٹھیک ہے جن کا بہت ہی سوٹ پیڈل ہوتا ہے وہ اس سے تقریباً چوبیس لگ بھی ایویج دے لیتے ہیں ساری ایویج گیم آپ کے پیڈل پر ڈیپینٹ کرتی ہے اگر آپ آر پیم چار سے اوپر رکھیں گے تو ایویج کبھی بھی پندرہ اگر جو گاڑی اچھی دیتی ہے پارہ پندرہ سوپر نہیں دے گی اس کے علاوہ یہاں آپ کو ساری انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ بیٹری کتنی ہے اس کے علاوہ آئل اور ہینڈ بریک کچی ہوئی ہے نہیں کچی ہوئی یہ چک کریں سوویرز اگر بات کر لی جائے یونٹ کی تو ملٹی میڈیا یونٹ اس پر کمپنی فٹیڈ نہیں آتا یہ آفٹر مارکٹ لگا ہے جس طرح کا میں نے بتایا ہے کہ ریورس کیمرا یہ بھی آفٹر مارکٹ ہوتا ہے اب یہ جو انڈروائٹ پینل لگتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو چار پر چیزیں بتاتے چلوں ایک تو کافر ہوگی بہت مہنگا ہوتا ہے 50,000 پلاس ہوتا ہے جو سٹارٹنگ رینج ہے چینہ کا بھی لینا کیونکہ دیکھیں جس نے یہ گاڑی افورڈ کرنی ہے وہ آپ میرے جیسے میڈل کلاس آدمی ہوگا کوئی اپر میڈل کلاس تو ہوگا نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لگ جاتی ہے تقریباً اس کا ریٹ شروع ہوتا ہے پچیس ستائس سے شروع ہو جاتا ہے یہ میں ایک مہینے پہلے کا ریٹ بتا رہا ہوں مجھے بتا رہا ہوں تیس سے آپ سٹارٹ کریں تو میکسیمم پچاس سچپنن تک کہ آپ کو یہ تی ایفٹی سکرین مل جاتی ہے اس میں آپ کو ریورس کیمرہ بھی مل جاتا ہے اور اس میں فیچر سیک کرتے ہیں بلوتوث سٹینڈرڈ ہوگا اوکس اور یو ایس بی تو آپ کو پتہ سزوکی بھی سٹینڈرڈ دیتا ہے یہ دیکھیں یو ایس بی اوکس نیٹیو جی اب نیویگیشن والا سین میں ہوا کیونکہ دیکھیں اب اس نے یہ لگوانی ہے اب نیویگیشن کیلئے تو لگوانے گا نہیں جسٹ فور سیک آف بلوتوث یا پھر ساؤنڈ کوالیٹی یا بھر اس کے لئے سوویورز اگر بات کر لی جائے اس کا ایسی کنٹرولز کی تو حیزر بٹن کی پلیسمنٹ جگہ ٹھیک ہے لیکن موسک کے گاڑیوں میں اور ویسے اصولین بھی نا ورڈ وائٹ بھی ہے یہ اصول چلتا ہے کہ اس جگہ پر ہوتی ہے یہ اس جگہ پر ہوتی ہے ایسی کنٹرولز اس میں آپ کو فور ویس تو ملتی ہیں جو سٹینڈرڈ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ری سرکولیشن بٹن بھی ملتا ہے ٹمپریچر ہائی لوگ اس ٹمپریچر پر رکھنا ہے سب کچھ مینویل ہے ڈیزر کلائمیٹ کنٹرول نہیں ہے ایسی کی ٹھرو آپ کو چیک کروا دیتے ہیں اور گرمیوں میں ٹھیک رہتے ہیں جتنے بھی جانے والے آنرز ان سے بھی کنفرم کیا تھا یہ بہت اچھی نہیں ہے لیکن جیپنیز گاڑے سے کافی درجے بہتے رہے سو ویلس میں آپ کو گلپ بوکس ملتا ہے سپیس چیک کر لیں مطلب اتنی ہے کہ آپ چھوٹی موٹی ڈوٹین کے ڈائریز وغیرے رکھ لیں یا کوئی نوٹس وغیرہ اگر اوپر کی بات کر لی جائے تو اوپر آپ کو بلیک کلر ہی ملتا ہے جو وی ایکس ایل اور وی ایکس ایل ایجی ہے کار کیونکہ اب یہ دیکھیں روو فلائٹ بھی آپ کو ملے گی اور یہ شکر ہے سیٹنگ اچھی ہے دور والی کے اگر دور میں میں سیل آن کر دوں درمازہ کھلا گیا تو لائٹ آن ہو جائے گی اگر ٹوٹل آن کر دوں تو ٹوٹل بھی لون ہو جاتی ہے سو ویلس اگر لیگ روم اور ہیڈ روم کی بات کی جائے سوگی آلٹو کی تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ اگر لیگ روم کی بات کروں تو اگلی سیٹ کافی پیچھے تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کومنلی زیادہ لوگ سیٹ پیچھے کر کے بھی سیر ڈرائیونگ کرتے ہیں تو لیگ روم ٹھیک ہے اگر ہیڈ روم کی بات کی جائے تو وہ کنسیڈیبل تھوڑا سا ذرا تنگ کرے گا لونگ جرنی پہ کیونکہ دیکھیں آپ نے الگ الگ طریقے سے پوسٹر چینج کرنا ہوتا ہے لونگ جرنی پہ سو ویرز پیچھے آپ کو سن وہ پاور ونڈوز نہیں ملتی وہی سین جو آگے تھا بلڈ کوالٹی اس کوائٹ گوڈ دین مہران لیکن مہران صاحب اسے کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک الگ لیگ کی گاڑی تھی ایک الگ لیگ کی گاڑی پیسے کوئی بڑا فرق ہے اور آج میرے ساتھ سید مونیب علی موجود ہیں جو کہ آپ کو گاڑی کے ریویو کے بارے میں بتائیں گے جی مونیب اب وہ بگر پی اون اس پہ کافی ہے اور لوگ نے اس اون پہ خرید رہے ہیں ایون آپ یقین کریں وی ایکس ایل اے جی ایس پہ تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ روپے آنا ہے اور لوگ وہ آن افورڈ کر کے بھر رہے ہیں تو مونیب بھائی آپ بتائیں کہ اس گاڑی کو جو ہے وہ بک کروایا جائے یا شوروم سے جا کے خریدا جائے سو دیکھیں دی اب میں آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ بک کروائیں گے تو اٹلیس چار سے چھ مینے کا ٹائم ہے بکنگ کے بات کا تب آپ کو گاڑی پڑے گی فور اگر پندرہ گی تو پندرہ گی پڑ جائے گی اگر کوئی شوروم جا کے لے گا تو دو ڈھائی لاکھ آن ہیں اب آن کلچر کا میں آپ کو بتا دوں لوگ سمجھتے ہیں کہ شوروم والوں کی زیادتی آن لیتے حالانکہ دیکھیں ہر بندہ ہر بزنس میں انویسٹرز ہوتے ہیں اب جس نے انویسٹ کرنا ہے پندر لاکھ دو لاکھ اس کا ایک قسم کا پروفٹ ہے وہ ناجائز نہیں ہے اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے آپ آن پر گاڑی نہ خریدیں لیکن لوگ خریدتے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہی ہے اگر آپ کو فوراں گاڑی چاہیے تو شوروم سے لے لیں چلیں ان کا بھی گھر چلتا رہے لوگوں کی پوری ہوم انڈیپینڈنٹ انکم ہوتی ہے شوروم کی تو منیب بھائی آپ کی اس گاڑی کے بارے میں کیا رائے ہیں دیکھیں مباکر بھائی گاڑی اچھی ہے کافی اچھی پرائز میں اور اچھی سو اس پرائز بیکٹ میں گاڑی ٹھیک ہے اب چار پانچ چیزیں ہیں جو اس گاڑی کے میں آپ کو بتاتا چلوں جو ایک اچھی ہیں اور جو اس گاڑی کے مناسب نہیں ہے تین چر چیزیں دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ گاڑی ڈیوریبل ہے کچھے پکے رسطوں پر چلتی ہے اگر آپ میرا موو لینا جائیں تو وہ ملیں گے ٹھارہ انش لاکھ میں فریش امپورٹ کی اور اس کے لئے وہ کھڑوں پر مار کھا جاتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس گاڑی کے آپ کو مٹیننس ایزی ہے 3S ڈیلر شپ ہے تو آپ بھی کچھ چیزیں بتا رہے تھے اس گاڑی کے بارے وہ بتایے گا میں آلٹو و ایک سار کی اگر بات کی جائے تو مجھے جو اس کا پلس پوائنٹ لگایا کہ ائر بیکس اس میں جو دے دیئے گئے ہیں پہلے پاک سوزوکی میں ائر بیکس نہیں آتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو فیول ایوریج جو فیول ایوریج کی بات کی جائے فیول ایوریج اس کی جو ہے وہ انتہائی بہترین ہے اٹھارا گلومیٹر جو ہے وہ کار رہی ہے ویڈن سٹی اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو شیئر سے باہر لے کے جائیں گے تو اس سے زیادہ کرے گی تو اوورال it's a good car رویوز یہ تھا ہمارا آلٹو و ایک سار کا آج کا رویو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی گھاڑی کے ساتھ کسی نئے ریویو کے ساتھ till then اللہ حافظ